ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ کیا دوران عدت میں کام پر جا سکتی ہوں دیکھیں جناب دوران عدت چاہے وہ عدت میں بطور بیوہ کے ہو یا بطور طلاقی آفتہ کے ہو دونوں صورتوں میں اگر کوئی حاجت ہو ایسی کہ آپ کے گھر سے باہر نکلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہو جائے ایسی عورت جو عدت میں ہے اور اس کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے تو ہسپتال جائے گی آپ اس کو گھر میں نہیں چھوڑ دیں گے کہ عدت میں ہے اسی طرح اگر گھر میں کوئی اور نہیں ہے گھر کے معاملات دیکھ ریکھ کے لیے مثال کے طور پر بل جمع کرانا گھر کی خریداری کرنا بازار جا کے کچھ خرید کر لے آنا اسی طرح ڈیوٹی پر جانا کام پر جانا کیونکہ اگر وہ نہیں جائے گی تو گھر کیسے جلے گا اس کا جو بچے ہیں یا گھر کے باقی اخراجات ہیں وہ کیسے پورے ہوگی تو ان معاملات کے پیش نظر وہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے دوران عدد بھی لیکن وہی معاملات ہے کہ وہ خیال کرے گی خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی پردے کا احتمام کرے گی وہ تمام شرائط عام عورتوں پر بھی جو لاغو ہوتے ہیں وہ اس پر بھی لاغو ہوتے ہیں اچھا علاوہ ازیم اب آپ پوچھیں گے کہ کیا اس پر کوئی حدیث ہے جیس پر ایک حدیث موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ طلقت خالتی میری خالہ کو طلاق دی گئی انہوں نے اپنے باق کی خجوروں کو توڑنے کا ارادہ کیا انہیں گھر سے باہر نکلنے پر ایک شخص نے ڈانٹا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تم اپنے باق کی خجوریں توڑ لاؤ ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے صدقہ دو یا کوئی اور نیک کام کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الطلاق میں علاوہ ازیم کو امام احمد بن حمل نے بھی المسند میں روایت کیا ہے اور امام ابی دعود نے اسے اس سنن میں روایت کیا تو بہرحال وہ ان کی ضرورت تھی اسے پورا کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلیں اور دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت بات آگے انہیں سمجھائی کہ دیکھو نا وہ مال جو تم حاصل کرو یہاں تو خجور ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن تو بہت وائد ہے اس سے پھر تم صدقہ کرو خیرات کرو اپنے لیے نیکی کرو یا پھر اس سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے کہ آپ کے جو شوہر انتقال فرما گئے ہیں ان کے لیے آپ اسالے ثواب کریں یعنی بہت ساری امپلیمنٹیشنز ہیں نا یہ چیزیں ہوں گی مال ہوگا تو آگے خرچ ہوگا اچھے کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے اور پھر گھل کے اخراجات بھی ہیں ایسا تو مطلب نہیں ہے نا کہ بچوں کو بلکتا چھوڑ دیں عدد کا بہانہ ہے ہمارے ہاں بہت ساری عدد سے متعلق خرافات بھی بہت عام ہیں اس پر بھی میں کسی اور درس میں بات کروں گا لیکن آج اسی پر ہم بات کرنا چاہتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں